موسیقی اس لوگ سوا چناؤں کے بعد دوہزار انیس کے چناؤں کے بعد جو پون بہومت باچپا کو ملی میں سمجھتا تھا کہ بہومت ملنے کے بعد ان کو ایک موقع ملے گا پہلے سو دنوں میں کچھ ایسے ٹھوس قدم اٹھانے کا کہ عام آدمی کی زندگی میں کچھ راحت ملے لیکن جو ہم نے دیکھا وہ اس کا اُلٹ ہے عام آدمی کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں گودی میڈیا اور گودی ہوتا جا رہا ہے میلاؤں کے خلاف اتھیا چھار ہوتا جا رہا ہے شکشہ اور سواست کے سمبند میں کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے چھوٹا ویاپاری ترست ہوتا جا رہا ہے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف وینڈیٹا پولیٹکس ہو رہا ہے ای ڈی انکم ٹیکس اور سی بی آئی کا دروپیوگ ہو رہا ہے اپنے لوگوں کے خلاف جہاں ایویڈنس ہے ان کا بچاؤ ہو رہا ہے اور وپکشی لوگوں کے خلاف جہاں ایویڈنس نہیں ہے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور جو یہ واتاورن بن رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھاچپا ہے they always work against the laws of gravity کیوں اگر کشمیر میں سمانیا یہ وستہ نہیں ہے تو کہیں گے سب نورمل ہے اگر ایکانومی ہماری پانچ پرتیشت سے پہ پہنچ گئی جی ڈی پی گروہ تکیں گے نہیں تو سب ٹھیک ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے بینک کے این پی ایز بڑھتے جا رہے ہیں کہیں گے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے ہم اس کا صدار کرنیں گے اور کانون کی وستہ اگر خراب ہوتی رہے تو بولے سب ٹھیک ہے تو جو ان کو دکھتا ہے جو ہم سب کو دکھتا ہے ان کو نہیں دکھتا یہ ان کی راجنیتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سمیتھی جانے جی کہتی تھی کہ پدان منطری ہمارے سب سے اچھے ایکانومیسٹ ہیں لکھت میں انہوں نے کہا اب سب سے اچھے ایکانومیسٹ ہوتے ہوئے آج ہماری ایکانومی کہاں ہے ارثوی وستہ کا کیا حال ہے ذرا پدان منطری جی بتائیں یا ان کے منطری بتائیں کہ آپ جی ڈی پی گروت آج کے دن پانچ پرتیشت کیوں ہیں ریالیٹی کیا ہے ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چاہ کے ڈاب جگ کر جی تھوڑا جواب بھی دے دیں آٹو انڈسٹری میں لگ بگ ساڑھے تین لاکھ ورکر لیڈ آف ہو گئے نوکری چلے گئی تین سو ڈیلرشپ آٹو مویل سیکٹر میں بند ہو گئی تین سو ڈیلرشپ آٹو کمپوننٹ میکر سندرم کلیٹن لیمیٹیڈ اناؤنس کہ کہ سندرم کلیٹن سندرم کلیٹن تمیلناڈو دیگنی دو در جی ہیرو دنت جو نیسان سندرم کلیٹ نجاز ڈیلرشپ دیگر ڈیلیم مہندرہ اور مہندرہ ریٹرنچڈ آباوٹ فیفٹین ہنڈرڈ ٹیمپریری ورکرز پارلے بسکٹ جو عام آدمی خریدتا ہے انہوں نے ون ٹینٹھ ورک فرس اپنی لے آف کر دی لوگ پارلے بسکٹ بھی نہیں خرید پا رہے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ کوٹن یان جو جس کا نریات ہوتا ہے اس کی گھٹوٹی چونتیس پرتیشت چھ پرسنٹ ہوئی ہے سنس اپریل ٹو تھاؤنین ایٹین چونتیس پرتیشت چھ پرسنٹ اور جوب لس ہے تیس ملین لوگوں کا تیس ملین لوگوں کا جوب لس ہوا ہے one third of the spinning mills are not functioning to full capacity اور جو آنے والی کپاس کا جو کراپ ہے forty million bales کا اسی ہزار کروڑ کا وہ کراپ ہے اس کو کوئی باہر نہیں مل رہا اس لیے نہیں مل رہا کہ جو انتراشتیس طر کی جو کپاس کی قیمت ہے وہ زیادہ ہے اور ہماری زیادہ ہے اور وہ کمتی ہے تو اسی ہزار کروڑ کا جو کارٹن بیلز ہیں forty million bales worth eighty thousand کروڑ ریڈ اپ آٹھ دشمبل اپ دو پرتیشت پہنچ گیا آپ کو یادہ کا پردان منتری جی کہتے تھے اور رپیہ آپ کو معلوم ہے کہاں پہنچ رہا ہے پردان منتری جی کہتے تھے جب رپیہ کی گراوٹ ہوتی ہے تو پردان منتری کی پریسٹیج کی بھی گراوٹ ہوتی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا موڈی جی کی گراوٹ پریسٹیج کی گراوٹ ہوئی ہے اور جب رپیہ پچتر سے زیادہ پہنچ جائے گا نا تو پھر تو ان کو پولیسی ہے نا ان کو نیتی ہے جو بھی پچتر سے زیادہ ہو جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور اب بھی نہیں مانتے کہ ایک خاص وجہ اس گراوٹ کی وہ نوٹ بن دی ہے آٹھ نومبر کا فیصلہ پردان منتری جی کہتے تھے بھائی اور بہنوں مجھے پچاس دن دو کےول پچاس دن دو اگر سمانیہ ستی نہیں ہوئی تو مجھے کسی بھی چورہ پہ کھڑا کر کے جو آپ سزا دینے چاہتے ہو دو ہم سزا نہیں دینا چاہتے کیونکہ آپ کو سزا دینے سے کیا فائدہ ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ جو سزا آپ ہندوستان کی جنتہ کو دے رہے ہو ان کی زندگی میں کچھ رہات لے آؤ ہمارے لیے وہی کافی ہے یہی میں law of gravity کی بات کر رہا تھا کہ جو ہو رہا ہے اس سے الٹ یہ بولتے ہیں نوٹ بندی ایک ایسا فیصلہ تھا لیکن آج بھی کہیں گے اور آج کی استیتھی کیا ہے کہ اکیس لاکھ کروڑ کیش آج مارکٹ میں ہے نوٹ بندی کے وقت کیول اٹھارہ لیک کروڑ کیش تو بڑھ گیا کرپشن بڑھ گئی کانسنٹریٹڈ ہے فیک نوٹ جاری ہیں تو بدلاف کیا ہوا پھر ان کے گھمنڈ کی راجنی تھی پچھلے سو دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں جو انہوں نے گھمنڈ کی راجنی تھی کی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انتالیس بل انہوں نے انٹریٹیوز کیے پارلیمنٹ میں اٹھائیس کو پارت کر دیا بینہ سیلیکٹ کمیٹی کو بھیجے بینہ سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجے یہ ایروگنس ہے بل لاتے ہیں تین سو ستر کا ہمیں پتا نہیں چلتا بحث شروع ہو جاتی ہے بل بعد میں آتا ہے یہ گھمنڈ ہے ٹپل طلاق میں سیلیکٹ کمیٹی یا سٹینڈنگ کمیٹی کو نہیں بھیجتے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے جو بڑی مشکل سے ہم نے لوگوں کو حق دیئے تھے اس کا خاتمہ کر رہے ہیں اور آج بھی خوش نہیں ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا سے ان کو ایک لاکھ چیہتر ہزار کروڑ ملا بل مجادہ ملنا چاہیے تھا حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ارجت پٹیل صاحب نے اس بارے میں اس 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 اشو پہ ریزگنیشن دے دیا رگو رام راجن نے اس کا ویروت کیا اور ان کے ہر جو رییکشن ہوتا ہے وہ نی جرک ہوتا ہے یہ بھی ان کی ایروگنس ہے یہ بھی ان کی یہ بھی ایروگنس ہے یہ بھی ایروگنس ہے کہتے کہ ہم بینک کے مرجر کر دیں گے ابھی وائی وی ریڈی صاحب جو گورنر تھے ریزرو بینک کے پور گورنر تھے انہوں نے خد خد کہا ہے کہ اس سے کیا ہونے والا ہے انتراستی اس طر پر جب بھی مرجر مرجر ہوئے آدھے بینک تو تباہ ہو گئے فیلئر ہو گئے اور دو تین چار سال تو لگیں گے کہ بیوروکریٹک ایشیوز پہ کہ کس کی سینیورٹی کہاں پہ کرے کیسے مرجر ہو کیسے اس کا سکسس ہوا جائے دو تین سال تو اسی میں لگ جائیں گے یہی بات صبح راہ صاحب نے کہی جو بھی ایکس گورنر ہے کہ مرجر سے کچھ نہیں ہونے والا لیکن یہ ایک دھماکہ ان کی دھماکے کی راجنیتی ہے دھماکہ کرو پھر کو سب ٹھیک ہو جائے گا جب نہیں ہوگا تو ایک اور دھماکہ کر دو جب وہ نہیں ٹھیک ہوگا تو چوتھا دھماکہ کر دو میڈیا تو ہی ہے آپ کے ساتھ پھر ان کی ونڈیٹا پولٹکس میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ آپ نے سینگر صاحب کا کیوں ساتھ دیا کلدیپ سینگر کا کیوں ساتھ دیا کیوں اس کو بجاؤ یہ تو عدالت کی وجہ سے آج ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے لیکن بی جے پی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مکل روئی کو شاردہ سکیم میں کیوں بچا رہے ہیں ان کی کیوں نہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ان کا بھی تو نام ہے نا رمیش پوکریال نشانک صاحب جو لینڈ این ہائٹرو الیکٹرک پروجیکٹ میں ان کے خلاف کئی ثبوت ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں سنو کرتے ہیں ان کو تو انہوں نے منتری بنا دیا بابل سپریوں کے خلاف کیوں نہیں کاروائی کرتے یہ ڈیو رپا صاحب آپ کو معلوم ہے وہ تو چیف منسٹر بن گئے تو ان کے لوگ ہیں وہ پاک صاف ہیں ان کے خلاف ایویڈنس بھی ہو تو کچھ نہیں ہونے والا اسی لیے تو برلہ سہارا ڈاریز جن کے بڑے بڑے نام ہیں کچھ نہیں ہوا اور یہ پوچھنا تاتا ہوں میں آج جاب ڈیکر صاحب سے کہ یہ پتا دیجئے کہ بیلڈاری برادرز کے پیسے گئے کہاں کس کو پہنچے کس نے استعمال کیا اور ویاپک سکیم پہ جو لڈ آپ نے رکھا رکھا تھا اتنے سال سے کیوں کیا لیکن جہاں ان کو وپکش کے نیتہ دکھتے ہیں بینہ ایویڈنس کے کاربائی شروع کر دیتے ہیں اور ہم تو روز کے روز دیکھتے ہیں روزہ خبر ملتی ہے تو یہ بید باؤ کی راجنی تھی یہ ایک ہنڈرڈ ڈیس کی ان کی بڑی بھاری اپ لبضی ہے پھر اور آج مجھے بڑا آچمبہ ہوا اور میں اس بات پہ جاب ڈیکر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہیڈلائن نیوز اینڈیان ایکسپریس کی ایزنگ آف کربز ان جی این کے ڈیپنڈز آن پاکستانز بیہیویر مجھے سمجھ نہیں آئے اس بیان کا مطلب کیا ہے مطلب کہ اگر پاکستان ٹیرر ایکٹیویٹی چالو رکھے گا تو آپ اپنے ناغرکوں کے حال میں کوئی صدار نہیں لانے والے ان کو آپ کیوں پینلائز کر رہے ہو ارے ہمیں معلوم ہے پاکستان تو چالو رکھے گا پاکستان کبھی ہٹے گا پیچھے تو اس کا مطلب جب تک وہ ساتھ دے گا ٹیرریڈسٹ کا تب تک ایزنگ آف کربز نہیں ہوگا تب تک ٹیلی کمیشن ٹیلی کمیشن نارمل نہیں ہوگا تب تک انٹرنیٹ نارمل نہیں ہوگا تب تک گرفداری ہوتی جائے گی تب تک منڈیاں نہیں کھلیں گی تب تک ایپل اورچرڈ کے جو سیب ہیں وہ نہیں بکھیں گے تب تک ٹرانسپورٹیشن سیکٹر نہیں چلے گا تب تک لوگوں کو راشدن نہیں ملے گا کیونکہ پاکستان اپنے جو ٹیرریڈسٹ کا ساتھ دینے کا کام کرتا جائے گا اور کشمیر میں ہو کیا رہا ہے دوہزار پانچ سو ہوتیل کھالی ہیں دوہزار پانچ سو ہوتیل کھالی ہیں پندرہ ہزار سیلزمن جو مارکٹ میں کام کرتے تھے ان کی نوکری ختم ہو گئی کنسٹرکشن پروجیکٹ بند ہیں تو لوگوں کو روزگار نہیں مل دا لائف سیونگ ڈرگز شارٹ سپلائی میں ہیں تو گھر میں کوئی بیمار ہو جائے خاص بیماری ہو اس کو لائف سیونگ ڈرگز نہیں ملے گا آئشمن بھارت کی رکاوٹ ہو چکی ہے بچے سکول میں نہیں جا رہے ماں باپ سکول بھیج نہیں رہے یہ تو حالت ہے کشمیر کے اور دوول صاحب کہتے ہیں کہ بانوے پرتیشت کشیر میں کشمیر نارمل ہے تو اگر نارمل ہے تو بانوے پرتیشت کشمیر میں جو رکابٹیں ہیں اس کو ختم کیا جائے اگر نارمل ہے تو ان کی نارمیلیٹی کا ہمیں ڈیفینیشن بتا دیجئے کہ نارمیلیٹی کا ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے این آر سی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ چالیس لاکھ ویسے لوگ ہیں جو گھسپیٹی ہیں ہجیلا صاحب نے کہا غلط پھر اس کا ویروت کر رہے ہیں کیونکہ یہ اگینس دے لاؤز آف گریوٹی ہیں جو اصلیت ہے اس کو یہ دیکھیں گے نہیں اب آپ بات آگئی ون پوائنٹ نائن ملین کی بلکہ انیس لاکھ لوگوں کی اس کا بھی ویروت ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیونکہ یہ ان کی جو ان کی جو سارا ساری راجنیتی ہے وہ دھرم کی آدھار کی راجنیتی ہے مجھے آپ کو میں ایک وقتی قد بات سناتا ہوں کہ میں کچھ دن پہلے دو مینے پہلے ائرپورٹ پہ تھا تو ایک جج صاحب مجھے ملے اسام کے جج صاحب تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں بولے میری ساری فیملی این آر سی میں ہیں لیکن میں ایکسکلوڈڈ ہوں یہ خود انہوں نے مجھے کہا اور ایسے کئی ادھارن ہیں اسام میں مطلب کہ فقر الدین علی احمد صاحب کے چار ممبر آر فیملی آر ایکسکلوڈڈڈ تو میں مجھے اچمبہ رہتا ہے کہ اس دیش میں ان کے مدے کیا ہے ان کے پاس تو پونٹ بہومت تھی سدھار لاتے لیکن یہ راجنیتی بھید باو کی راجنیتی کر کے یہ دکھانا چاہتا ہے اور مطلب کہ ہر ایک ایک سمجھ لیجئے کہ ہر چیز پہ دھماکہ ہونا چاہیے چاہے وہ فوٹو لینے کا دھماکہ ہو رونے دونے کا دھماکہ ہو ہر چیز پہ دھماکہ ہونا چاہیے ہسنے کا دماغہ ہو ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کا دماغہ ہو دماغہ ہونا چاہئے اور گودی میڈیا دکھائے گا پھر ایک سسپنس کی راجنیتی بھی چل رہی ہے ایک گمنٹ کی راجنیتی آنسرٹنٹی کی راجنیتی آنگوش کی راجنیتی سسپنس کی راجنیتی سسپنس کیا ہے بھئی کب یہ ایکانومی جی ڈی پی پانچ پرتیشت سے آگے بڑھے گا کسی کو نہیں مانگو کیسے بڑھے گا جی ڈی پی سلایڈ for the fifth state quarter state quarter a six year low at five percent private consumption spending has slumped to an eighteen quarter low eighteen quarter low gross fixed capital formation has grown at four percent as against 13.3 percent in the last year construction construction activity down to 5.7 percent as against 9.6 percent in the earlier period of last year manufacturing at 0.6 percent as against 12.1 percent a year ago growth of eight core industries 2.1 percent as against 7.3 percent in the same month last year agriculture at 2 percent as against 5.1 percent in the same month last year one bank 19 2018 GDP rankings we are now down to the seventh economy behind Great Britain and France and Subramaniam Swami میں نہیں کہتا Subramaniam Swami کہتے ہیں کہ میرے پاس کوٹ ہے ان کا سکتے ہیں get ready to say goodbye to 5 trillion rupees why because we have to have a nominal growth of 12 percent to reach that figure in the next few years اور یہ پانچ پرسیشت جو growth بھی ہے GDP بھی ہے یہ بھی نے فورمولا کے ساتھ ہے ہے اگر پرانا فورمولا apply کیا جائے تو 3.5 پرسیشت رہے گی جو GDP growth 3.5 پرسیشت دوزار ایک دوزار اور دوزار ایک میں تھی اور پھر دوزار آٹھ نو میں تھی وہ اس لی تھی آج پہنچ گئے ہیں اس سمیے تو layman brothers کا crisis تھا آج the crisis of administration ہے آج یہ شاسن کا crisis ہے راشتی ستر کا crisis ہے انتر راشتی لیمن brothers کا سائز نہیں ہے انتر اندین روپی is the worst performing currency in آگست worst performing currency foreign portfolio investors have taken out 5,920 crores in آگست alone GST shortfall has come down to 98,000 اور ایک اور بات آپ نوٹ کر لیجئے اور بتا دیجئے گا ان کے منطری کو جو press conference کریں گے کہ جو revenue neutral rate in GST is 24% ان کی کبھی آمدنی پہنچ نہیں سکتی جو باشن دیتے ہیں جو امید رکھتے ہیں GST ہمیشہ shortfall میں انویسٹ میں shortfall ہو گیا تین سو شار پروجیکٹ اناؤنس کیے گئے which was 87% lower when compared to year on year basis in April June 2019 as opposed to April June 2018 تو میں بس کے ول اتنا ہی پوچھ نا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ سب دیکھو سپلیش کی راجنیتی ہے اس کو چھوڑ دو یہ ریش کی راجنیتی ہے اس کو بند کرو سمجھ کے فیصلے لو آپ فیصلے تو لے لیتے ہو لیکن ان کا پرنام کیا ہوگا کچھ مہینوں بعد کچھ سالوں بعد ان کا آپ کو کوئی معلوم ہی نہیں دیش کو آپ غلط راستے پہ لے جا رہے ہو اور جو کنیکٹی ویٹی جس کی وجہ سے لینڈر کنیکٹی ویٹی نہیں کر پایا وکرم وہ کنیکٹی ویٹی تو ہو جائے گی لیکن راجنیتی میں بھی تھوڑی کنیکٹی ویٹی لے آؤ شاید اسے دیش کا فائدہ ہو اور جنت کا فائدہ ہو بہت بہت دنی واد